عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم سیکنڈ ڈرمیت اکسرسائز 2.4 قیسٹن نمبر 2 اس کا پارٹ 5 کو سٹارٹ کرتے ہیں تو قیسٹن نمبر 2 کے 5 پارٹ میں مجھتے ہیں KX under root X into under root 1 plus Y plus Y under root 1 plus X is equal to 0 اب ہم نے جو ہے derivative فائنڈ کرنا ہے دونوں سائٹ پر تو سمپل ہم نے سب سے پہلے آپ کو پریفی کرنا ہے آپ دیکھیں X ہے اور یہ under root ہے یہ دو چیزیں تو یہاں پر بھی product والا formula لگ رہا ہے آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر product کے ساتھ اس کا under root کی وجہ سے ساتھ اس کے اندر power والا formula بھی لگ رہا ہے تو ہم جو ہے وہ دونوں فارمولوں کو ایک ساتھ apply کریں گے پہلے product کے اندر جو ہے وہ power formula لگائیں گے تو اب ہم اس کو کیا کہتے ہیں taking derivative on both side تو اب ہم اس کا direct جو ہے وہ derivative لگتے ہیں تو ہمارے پاس کیا جائے گا X product کا formula کیا ہوتا ہے first derivative second plus second derivative first اور power کا formula کیا ہوتا ہے nx کی power n minus 1 یہاں پر دونوں لگاتے ہیں تو x into 1 over 2 into 1 plus y بنے گا اور اس کی power کیا ہو جائے گا 1 by 2 اور derivative اور plus کیا ہوگا ہمارے پاس under root 1 plus y derivative جو x ہے وہ ہمارے پاس کیا جائے گا 1 plus y 1 over 2 simple اس کا product کا formula اور اس کے اندر power والا formula لگا رہا ہوں تو y 1 over 2 into کے آجے کا 1 plus x اور اس کی power minus 1 back 2 پھر x کا derivative 1 ہو جائے کا plus 1 plus x under root اور derivative ہو جائے کا ہمارے پاس simple کیونکہ y کا derivative یعنی لے گئے تو وہ dy اور dx اب 0 کا derivative کیا ہوتا ہے 0 نیکسٹ سے دیکھتے ہیں اب یہاں پر ہمارے پاس ہم نے ڈریکٹی یہ کرنا ہے کہ جہاں پر dy و dx ہے وہ common لیتے ہیں اور common لینے کے بعد اب یہ بھی خیار رکھنا ہے کہ جو ہمارے پاس minus 1 by 2 ہے یہ under root کی ایکول ہوتا ہے لیکن جب نیچے آئے گا تو یہ plus میں ہوگا تو ان سب کو ہم نے plus بنانا ہے اور dy و dx جہاں پر ہے وہ common لے لیتے ہیں اور دوسرے جو ہے اس کو دوسری سیٹ پر جائیں گے تو اب ہم اس میں dy و dx جو value ہے وہ ہم common لے لیتے ہیں کیونکہ ایک dy والا یہ ہے اور یہ ایک dy والا تو اب یہاں سے common لیا تو ہمارے پاس کیا ہوگا ڈریکٹ جو ہر 1 plus y اب minus 1 by under root ہے تو اب ہم نے اس کا lcm بھی لینا ہے اور lcm لینے کے بعد یہ ہمارے پاس آنسر کہا جائے گا x over under root 2 under root x 1 plus y اور is equal to اب جو ہمارے پاس dy derivative کے علاوہ جو ہمارے پاس value جیسے یہ ہے یا اور جو ہے ہمارے پاس یہ ہے تو ان کو ہم دوسری سائٹ پر لے جاتے ہیں تو کیا ہو جائے گا پلاس والی ہیں تو دوسری سائٹ پر جائیں گے تو دونوں minus میں چلے جائیں گے تو minus 1 plus y اور minus y over 2 under root 1 plus x اور اس کو مزید اس کو کریں گے تو اب ان کا lcm لیں گے ان دونوں کا اس کا 1 ہے اور یہ تو ہمارے پاس یہی lcm ہے گا یہ multiply اس کے ساتھ ہوگا اور یہ ویسے minus اور یہ cancel ہوگا اور y از جائے گا تو اب یہاں پر ہم کیا لکھ سکتے ہیں minus into 1 plus y under root اور plus ی over 2 under root 1 plus x next solve کریں تو اب دیکھیں ہمارے پاس اس کا اب کیا ہوگا d y over dx اب اس کا اب یہ ہمارے پاس value ہے اب یہ value جو ہے ہمارے پاس multiply ہو رہی ہے ادھر جائے گی تو divide ہو جائے گی سمپل ہم کیا لکھیں گی یہ لکھیں گے minus into one plus y under root plus y over two into one plus x یہ ہمارے پاس as it is ہم نے لکھ لیا اب دیکھیں یہ wala multiply ہو رہا تو divide ہو جائے گا تو یہ ہمار پاس one plus x under root اور plus x over two under root one plus y اب دیکھیں یہ پر بھی LCM لیں گے جو اس کا بٹا one ہوتا ہے اس کا بٹا one ہوتا ہے تو اس کا LCM لیتے ہیں تو ہمارے پاس کیا آئے جائے گا یہ ہمارے پاس two یہ ہمارے پاس one plus x under root یہ والا اس سے multiply ہوگا تو یہ ہمارے پاس minus into two under root one plus y into one plus x اب دیکھیں یہ والا اس سے پورا cancel ہوگا simple plus جو ہوا بچ جائے گا اب دیکھیں جو نیچے والا ہے بٹی کے بٹی جب آ رہے ہوں تو آپ اس کو simple سائن لگا دیا کریں تاکہ بٹے کے بٹے لکھنے کے بجائے ہم یہ لگا کر اپنے question کو solve کر سکتے ہیں تو اس کا بھی ہم نے simple اس طرح lcm لینا ہے تو اب اس کا lcm لیا تو یہ بھی two into under root one plus y اور یہ اس طرح جو ہمارے پاس یہ ملٹیپلائی سارا ہو جائے گا کیونکہ اس کے بٹا one ہے تو یہ cancer پورا ہو جائے گا plus x پھلا جائے گا تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگا 2 into one plus x under root multiply ہوگا one plus y اور plus x بچ جائے گا اب next کیا کرنا ہے ہم نے d y over dx is equal to اب یہ multiply کو reverse کرتے ہیں گا تو ہمارے پاس کیا ہوگا minus into two under root one plus y under root one plus x plus y over کیا ہوگا ہمارے پاس one plus x under root اب جب divide ہمارے پاس ہوتا ہے یہ میں نے negative لکھا اب ہم نے اس کو divide کو ختم کرنا ہے multiply کریں گے تو کیا ہو جائے گا reverse ہو جائے گا جو نیچی ہے اوپر اوپر نیچی آ جاتی ہے value تو ہم کیا رکھیں گے ہمارے پاس کیا ہوگا ہوگا under root چھو ہے ہمارے پاس one plus y over کیا ہو جائے گا ہمارے پاس two into one plus x اور ہمارے پاس under root ہوگا one plus y اور plus x اب یہ two ایسے cancel out ہوگا اب ہم نے اس کو جو ہے کیا کرنا ہے فینل فارم میں لکھنا ہے تو اوپر والے کو اوپر سے multiply کریں گے نیچے والے کو نیچے سے multiply کریں گے تو ہمارا جو ہے و derivative جو ہے آجے گا اب اوپر والے اوپر سے multiply کیا تو یہ ہمارے پاس کے آجے گا answer minus into order root one plus y into y plus two under root one plus y under root one plus x اور ہمارے پاس کے آجے گا نیچے والے کو نیچے سے multiply کریں گے تو one plus x under root into یہ مونی common لے لیا one x plus two under root one plus x اور under root ہمارے پاس آجے گا one plus y تو this is the answer of this question اور یہ simple کیونکہ derivative جو ہے وہ بلکل آسان ہو جاتا ہے جب ہمیں اس طرح حل کرتے ہیں تو اب ہم جو ہے اس کا part جو ہے وہ 6 جو کہ question number 2 last question ہے تو تو question number جو ہے وہ 6 م کہتا ہے کہ آپ نے اسی طرح جو ہے وہ derivative find کر نا ہے تو اس میں value دیتا ہے کہ y into x 2 minus 1 is equal to x and root x 2 plus 4 آپ دیکھیں یہاں پر بھی product ہے یہاں پر بھی product ہے لیکن دوسری ساتھ product کے ساتھ power formula بھی لگ رہے ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے taking derivative on both side تو وہ دونوں side پر ہم derivative لیتے ہیں تو اب ہم نے ہاتھی drag کرنی ہے کیونکہ ہم اتنے qualify ہو چکے ہیں ہماری ایکسر side 2 پر 4 بھی complete ہونے والی ہے تو کیونکہ آپ نے بیسک ہم نے derivative کو اچھی طرح جان لیا ہے تو اب ہم جو derivative ہوگا اس کو direct solve کریں گے تو اس میں بھی ہمارے پاس derivative product والا formula ہے اس میں product ہے لیکن اس کے اندر power بھی ساتھ use ہو رہی ہے تو اب ہم اس دیکھ use فارمولا ہمارے پاس derivative second plus derivative first والا اور derivative جو ہمارے پاس جو ہمار power والا formula nx power n minus 1 derivative x ہوتا ہے تو ہم یہاں formula کو apply کرتے ہیں تو کیا ہو جائے y اور یہ ہمارے پاس derivative link x plus x 2 1 derivative 2 x x یہ کس کی کوئل ہوئے گا ہمارے پاس x اور یہاں پر ہمارے power والا پر ساتھ formula لگائیں x square plus 4 اور اس کی power nx x power n minus 1 تو ہمارے پاس minus 1 بے 2 بچتے ہیں اور derivative 2 x ہے اور پھر آگے کیونکہ product والا total وہ بھی لگا رہے تو کیا ہوگا x power 2 plus 4 derivative of x ہمارے پاس کیا ہوتا ہوا next ہمارے پاس کیا ہوگا 2 x y بچتے کا plus x power 2 minus 1 40 y x ہوگا اور is equal to اب دیکھیں جو minus میں ہوتا ہے جب نیچے آتا ہے تو ہمارے پاس under root positive میں ہو جاتی ہیں تو کیا ہو جائے گا x power 2 over x power 2 plus 4 under root اور plus کیا ہو جائے گا ہمارے پاس x power 2 plus 4 اس کو ہم جو ہے وہ solve کرتے مزید اس کے جو lc ہم لیتے ہیں تو مارف کیا جائے x power 2 اب یہ سیم کیونکہ 1 ہے دونوں multiply ہوں گے دونوں ملٹی پلائی ہوتے ہیں وہ ایک مکمل عدد بنتا ہے تو x x plus 4 آ جائے گا x plus 4 over کیا جائے کا x power 2 plus 4 جو کہ ہم نے lc m لیا next جو ہے اس کو مزید ہو ہے وہ simplify کی کوش کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا ہے اس کو 2x دوسری سال پر لے جاتے ہیں تو x کی power 2 1 derivative 2 لکھیں گے dx is equal to x 2 plus x 2 یعنی کہ ہم یہ plus 4 x 2 plus 4 اور یہ 2 x y ادھر plus ہو رہا ہے تو 2 x y minus میں ہو جائے گا اب next اس کو مزید simplify lcm لے کر اس کو multiply کرتے ہیں تو اب ہمارے پاس dy dx ہم نے point کرنا ہے تو dy dx equal ہو جائے گا ہمارے پاس اس کو آپ میں multiply کریں ہم لکھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا جائے گا 2 x 2 plus 4 یا اس کو ابھی رہنے دیتے ہیں اس کو bale lcm لے دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا بن جاتا ہے x 2 minus 1 minus 2 x x x x plus 4 اور اور کیا بن جائے گا ہمارے x x 2 minus 1 into اور یہ ہم نے جو ہے وہ under root والا کہتے یہ sorry under root ہی تھا اور into جی ہمارے پاس کیا ہو جائے x 2 plus 4 تو next جو ہے اس کو مزید solve کرتے ہیں تو ہمارے پاس اس کو multiply کریں کہ 2 x کی power 4 2 x here اور plus جو ہے 4 x power 2 minus 4 minus جو ہے 2 x power 4 minus 8 x power کیا بن جائے 2 اب دیکھیں ہمارے جو similarly basis ہوں گی ان کو plus minus کر کے ہم نے مزید اس کو simplify کریں گے اور جو ہے x power 2 minus 1 اس power 2 اور under root x power 2 plus 4 power جو ہے اس کو بزید بلکل close کرنے کی کوششی کریں تو اب دیکھیں ہمارے پاس کیا بن جائے گا minus کا 2x square ہے اور minus 2x 4 4 اور یہ 2x تھے اس کو مطلب یہ ہمارے پاس یہ والا تو cancel ہو جائے گا اب یہ کہیں ہمارے پاس 2x کی power 2 minus کا ہے plus 4x square ہے اور minus کا 8x کا square تو اس پلس کا 4x کا square تو ہمارے پاس minus کا 6x کا square بچے گا اور minus کا 4 بچے گا اور ہمارے پاس کیا ہوگا x کی power 2 minus 1 اور اس کی power 2 under root ہمارے پاس x کی power 2 plus 4 ہو جائے گا next اس کو جو ہے وہ common لے لیتے ہیں تو minus 2 پلس 2 بچے گا اور ہو جائے گا x کی power 2 minus 1 اور 2 into جو ہمارے پاس x x square plus 4 تو یہ ہمارا جو ہے تو آج ہم نے question number 2 کو complete کر دیا آئی hope کہ آپ کو اچھ طرح سمجھ آگ بھی ہوگی انشاء اللہ next lecture بھی ملتے ہیں اللہ آفیس